مفتی آمیر صاحب بول رہا ہے مفتی صاحب بھائی گروہ کے اندر تو میں نے سوچا کہ مفتی صاحب کو خون لگا کرکے کچھ باتیں پوچھ ہی جائیں کچھ مسائل ڈسکس کر لیے جائیں تو کل کئی مردبہ فون کیا تھا آپ نے اٹھایا نہیں ہاں وہ شاید میں مشغول تھا مفتی صاحب میں یہ کہا تھا آپ کو ایک کمنٹ پڑھا تھا اس میں نے گروہ میں تو آپ نے یہ کہا کہ ہناف کے جو بھی مسائل ہیں وہ بلکل قرآن و حدیث کے این مطابق ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو ہمارے یہاں پر اب جس میں سالگور رمضان مبارک چل رہا ہے تو ہمارے یہاں پر اکثر مبشتہ دیکھنوں کو ملتا ہے کہ روزی کی نیت بتائی جاتی ہے اور اس طرح سے بتائی جاتا ہے کہ لوگ روزی کی نیت اس طرح سے کریں تو کیا یہ نیت صحیح ہے؟ کیا قرآن و حدیث کے مطابق ہیں؟ ہاں یہ جو نیت یہ اکثر وہ جو پوچھتر کے اوپر بھی لکھی رہتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کے بچے علم ہے یہ کیا کچھ ہے؟ اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے یہ جو نیت کی جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں علمتہ یہاں بہت چلتا ہے لیکن یہ بھی اہل علم کی یہاں نہیں ہے یہ جو چھاپنے والے جو ایڈیشن والے جو یہ ٹائم ٹبل بناتے ہیں اور جو اولادہ کر دیتے ہیں بغیر پوچھتے ہیں تو آپ جیسے اہل علم حضرات کو اس پریکشن لینے چاہیے کہ وہ یہ چیز جب نہیں ہے دیکھ لیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے علموں میں کیا ہے؟ یہ آپ نے ذرا بتا دوں جن کیا ہے؟ حضر میں مسئلہ کیا ہے وہ سے سمپل سا مسئلہ ہے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت مشہور حدیث ہے انما العمل بن نیاد کہ سارے کے سارے عمال کا دار و مطار نیت اوبر ہیں اور نیت کے دے دل کے ارادے کو دل میں ارادہ ہو گیا کہ میں روزہ رکوں گا تو بس وہی کافی ہے اور اس طرح سے اپنی طرف سے خود ساختہ دعائیں اجاد کرنا میں سمجھتا ہوں یہ شریعت کے مطلب مطابق نہیں مخالف ہیں اگر یہ شریعت ہوتی واقعی میں اس طرح کی کوئی دعا یا کوئی نیت تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والے لوگ تھے امت کے اندر ہوتے ہیں حضرات صحابہ اکرام سب سے پہلے اس اچھے کام کو تو وہ کرتے نا تو انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں صحیح فرما رہے ہیں اب کیا ہے بہت سی چیزیں چلی چلائی اصل پڑتی ہے تو اصل میں اہل علم کو اس پر توجہ دینی چاہیے اچھا دوسرا سوال یہ تھا میرا محمد صاحب یہ اپنی ہاپے جیسے ترعاوی پڑھتے ہیں ہم لوگ ترعاوی چار ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد میں یہ پڑھی جاتی ہے سبحانہ دل ملکی والمالکوتی یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے چاہ ترعاوی کے بعد میں تو کیا یہ دعا بھی صحیح ہے گا؟ کسی وقت میں پڑھا تھا یہ کچھ مصطفحباد میں سے ہے کیا ہے؟ مطلب یہ مطلب قرآن حدیث سے تو ثابت نہیں ہے یہ تو صحیح ہے یہ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے میں اصل میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی کادھی کوشش کی کہ اس کی تحقیق کریں ہمارے علماء نے اس کو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی پہ بلکل اسی کو کیا بولتے ہیں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں اصل میں نے اس کو پڑھ رہا تھا دروے مختار میں میں نے دیکھا تھا یہ مسئلہ تو صحیح میں دروے مختار نے یہ کستحانی ہے کوئی اس طرح سے کوئی امام ہے ان کی کتابیں منحج العباد ان کی کتاب سے اس کو نقل کیا اس دعا کو کہ ترویحہ کے بعد میں یعنی چار رکا تراوی کے بعد میں یہ دعا پڑھی جائے مستخبات مندوبات میں سے لیکن پھر بھی وہ ہی کہتا ہوں میں اگر دین میں کوئی سب سے اچھا عمل ہوتا کوئی عمل اچھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی اچھے عمل کو صحابہ اکرام نے بلکل بھی نہیں چھوڑا ہے نیکی کا ذرا سا بھی وہ کام ہوتا تھا تو اس کو سب سے پہل کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ سابقین اور اولین میں سے ہیں وہ تو آپ کے بعد بلکل سریکھن تسریف ہے البتہ یہ جو الفاظ ہے مطلب اس میں اللہ کی پاکی اللہ کی براہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس جی میں ایک مثال دے دوں نفی صاحب آپ کو مثال کہ تو میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہوں مغرب میں کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب تین رکعات پر اس پڑھاتے ہیں مغرب کے میں سوچو کوئی سا گناہ ہوئی ہے مصطاب عمل چار کیوں نہ پڑھنوں میں مغرب کے نہیں وہ فرائشت کے مسئلہ ہے نا نہیں تو پھر چلے سنت میں لے لیں موازین 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 جو ہے موازین 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 جو ہے موازین جیسا عزان پڑھتا ہے موازین جو ہے عزان میں کیا کہتا ہے آخر میں لا الہ الا اللہ اب وہ سوچ رہا ہے یار آدھا قلبہ پڑھ رہا ہوں کیوں نہ پورا پڑھ دوں زواں ملے گا مجھے جہاں شریعت میں زیادہ ہمیں پابل نہیں بنایا اور جہاں شریعت کے کسی مسئلے میں کچھ زیادہ کیا بلتے ہیں تو وہاں کچھ گنجا اس تو ہونی شاہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ کی بات ملکل صحیح فرما رہے ہیں انکار نہیں ہے اس کا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں شریعت کے جو مسائل ہیں مثال کے دور پر تین پڑھنے تو تین ہی پڑھنے ہیں آدھا کلمہ اگر پڑھنا ہے تو آدھا ہی پڑھنا ہے پورا اپنی طرف سے نہیں پڑھنا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین میں کسی بھی شخص وہ یہ آثورٹی نہیں دی گئی کہ اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ کرتے ہیں کچھ بھی نکال دے یہ کسی کی آثورٹی نہیں ہے کچھ سوچے کہ یہ اچھا کام ہے وہ بخاری کے حدیث ہے نا کہ صحابہ اکرام آئے تھے حضرت عائشہ کے بعد تو انہوں نے کہا کہ میں تو آج کے بعد میں افطار ہی نہیں کروں گا روزے ایک ہوں گا ہمیشہ میں راتوں کو نماز ہی پڑھوں گا میں کبھی نکاہ بھی نہیں کروں گا تو اللہ کے رسول نے ان کو ڈائٹا اور کہا کہ مجھ سے آگے بڑھنے چاہتے ہو کیا جتنا میں نے کیا اس سے زیادہ نہیں تمہیں کرنا نہ اس سے کم کرنا ہے تو شریعت میں سمجھتا ہو جہاں تک یہ بھی ہے جس کو رسول اللہ نے بتا دیا حضرت عائشہ اکرام نے عمل کر لیا اس پر اب اپنی طرف سے کوئی اچھا عمل سمجھ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بیدات ہی ہے دین میں اس کو میرے درخواست ہوں ہم تو طلبہ ہیں اور حضرت عائل سے ہم مصطفی ہوتے ہوتے ہیں گروپوں میں حضرت عائلہ ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ ہے ہر مسئلہ حدیث بائی کیوں بھی اس رکعت نہیں پڑھتے ہیں آٹھیک امپر صحابہ اکرام کا پڑی امت کا امپر ہے میں بہت تارجوب میں ہوں یہ ہمارا بیزان بھائی بہت خاص دوستوں میں ہیں میرا جگرید دور سے سمجھو جی 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 اب اس نے مسئلہ کیا ہے دیکھیں چلے پورے آپ سوال کریں اس کے بعد میں انشاءالک میں بہتا ہوں اس سے مزا نہیں آتا محلو آپ میں بول آپ بول رہے ہیں مولانا طلحہ صاحب میں سنبھل رہتا ہوں اتر پر دے سنبھل سنبھل اچھا محاتف رحمان صاحب محاتف رحمان صاحب بہت خوشی بات ہے دیکھو آپ بھی ماشاءاللہ نہیں محاتف 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 محاتف